دوسری جانب وفاقی وزیر خورم دستگیر نے کہا کہ ہم ڈسکا جیسا الیکشن نکی چاہتے ہیں دو ہزار تئیس کے انتخابات دو ہزار اٹھارہ جیسے نکی ہونے چاہیے چاروں صبحوں میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا پنجاب میں پہلے الیکشن سے دوسرے صبحوں میں اثر پڑے گا سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک فل کورٹ میں بیٹھیں اور پھر اپنی اجتماعی دانش سے اس آئینی بوران کو حل کر کے جو فیصلہ دیں گے وہ وزیراعظم بھی کہہ چکے ہیں بارہا اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا اور اس پر ہم عمل درامت کریں گے شفافیت کے ذریعے یہ سارا معاملہ ایک فل کورٹ کے ذریعے حل ہو اور یہ جو اس وقت جاری ایک تناؤ ہے اور ایک بہران ہے وہ کسی بھی طرح ملک کی مشہد کے لیے اور ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے سودبند نہیں ہو رہا تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو جن پر ماضی میں بہت دسٹورشنز اور توڑ پھوڑ اور اتار چڑھا ہوا ہے لیکن اب جب کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اب توبر میں یہ سارے معاملات اگر قانون کے تحت ایک سراد سے شفافیت سے حل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ دوہزار تئیس کے انتخاب جو ہے وہ پاکستان کی آنے والے مستقبل کے لیے ایک بہتر اور جمہوری بنیاد ثابت ہو ایک سارے معاملات اگر میں بہتر ہو